پی ٹی آئی کے رہنما فواد چادر الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان لی جاتی اور لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا تو بڑا اس کا فائدہ ہونا تھا یونیورسٹی میں اس کے تو بننے چاہیے میں تو پہلے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پاکستان واپس آئیں اتنا بڑا ٹیلنٹ وہ یوکے میں زیادہ نہ کریں پاکستان کی یونیورسٹیز میں ان کے نام کی چیرز بننی چاہیے ان کے نام کے لیکچرز بننے چاہیے کہ کس طرح آپ سولہ سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں جبکہ باقی پاکستان کے اور دنیا کے بچے ہوش سنبھالتے ہیں کس طرح یہ بلینر ہوئے یہ ہونہار بچے تو بڑا ہم اہم موقع ضائع کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کا بڑا نقصان کر رہے ہیں دوسرا جس طریقے سے کابینہ کے وزراء جناب تارک فضل چودری صاحب اور ہمارے کابینہ کے نام بننے والے وزیر دانیال چودری صاحب اور میئر اسلام آباد جس طرح سے باتھروم کے باہر بیٹھے رہے ہیں تین چار گھنٹے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام کتنا مضبوط ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو سائکو فینسی ہے اس کا کیا میار ہے اور وزیراعظم ہاؤس کے اگر آپ قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو باتھروموں کے باہر کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے خلاف آج جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ سارے ان کا جو مقصد ہے بنیادی وہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کو ساٹھ دن میں اپنی تفتیش مکمل کرنے سے روکا جائے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے جو دونوں اور آقین جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے آمیر صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پرویز مشرف کے وکیل ہے تو میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مخدوم علی خان صاحب جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہے اس کیس میں وہ پرویز مشرف صاحب کے اٹورنی جنرل تھے دانیال عزیز صاحب جو اس کیس میں مرکزی ترجمان ہے بی ایم ایل این کے وہ پرویز مشرف صاحب کے چیئرمن نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو تھے میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ زائد حمد ہو ماروی میمن ہو آپ کے تارک عظیم صاحب ہو آدھی کابینہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کی ہے وہ وہی ہے جو پرویز مشرف صاحب کی تھی سنتالیس کے قریب ایم این ایس پی ایم ایل این کے پرویز مشرف صاحب کے تھے اور یہ تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ الزام لگانا کسی کے اوپر کہ اس کو اس لیے ہماری تفتیش نہ سوپی جائے کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں کام کرتا رہا تھا ایک مزہکہ خیز الزام ہے پی ٹی آئی کے ایک کہا گیا ہے کہ ایک جو ممبر ہے ان کی بیگم جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت میں فیس بک پوسٹ کمنٹس کیے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اس بات کے اوپر انویسٹیگیشن ٹیم کا لوگ بندہ علیہ دہ کیا جا سکتا ہے یا ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے انویسٹیگیشن ٹیم کا مقصد کوئی فائنڈنگ دینا نہیں ہے ان کا مقصد ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے شہادتیں جمع کرنا ہے اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ اپنی شہادتیں ان کو دیں گے اگر آپ گناہگار ہیں اور آپ کے غلاب شہادتیں موجود ہیں تو اس کے اوپر فائنڈنگ عدالت نے دینی ہے انویسٹیگیشن ٹیم کے اوپر یہ اعتراض کرنا مزہ کا خیز ہے ہمارے خیال میں بارحال یہ وہ لوگ ہیں جن کو سپریم کورٹ نے اپوائنٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے لگایا تھا اور انشاءاللہ ہمیں امید یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر مکمل عمل درامت ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان کی بہت بڑی ایک جدو جہد ہے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اتنے طاقتور لوگوں کو آج تفتیش کا سامنا ہے اتنے طاقتور لوگوں کو آج اعتصاب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا صرف عمران خان اور تحریک انصافی کی پرسسٹنسی صرف اینی کا ایک جدو جہد ہے کہ آج اتنے طاقتور لوگ تفتیش میں پیش ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ حسین نواز صاحب کی تفتیش کے وقت وزراء جو ہیں وہ باتھروموں کے باہر بیٹھے رہے دو دو تین تین گھنٹے انتظار کرنا پڑا یہ پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہے اور انشاءاللہ اس اعتصاب کے دور کا اصل جو نکتہ جو نکتہ روج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب ہم پاکستان میں نئے انتخابات ہوں گے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا اور قوم اپنا نیا وزیراعظم منتخب کرے گی اگر مسلم لیگ نون ایک جمہوری پارٹی ہوتی تو اب تک وہ اپنا نیا وزیراعظم منتخب کر چکے ہوتے لیکن چونکہ یہ ایک جمہوری پارٹی نہیں ہے یہ بچے جمہوروں کی پارٹی ہے اس لیے وہ آخری وقت تک اس معاملے سے چمٹے رہے ہیں اور اس کا نون لیگ کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ووٹر کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے ایک وزیراعظم ایک پلٹیکل پارٹی کا یہ کام نہیں ہے کہ جب ان کا لیڈر اگر چوری میں پکڑا جائے اور اس قدر اس قدر واضح چوری میں پکڑا جائے تو پھر پارٹیز ڈسٹنس کرتی ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری کلچر کمزور ہے جس کی وجہ سے ہم ایم این ایس منتخب نہیں کرتے ہم ایک غلام غلاموں کی ایک انجمن منتخب کرتے ہیں جو ہر حالت میں اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کرنا اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے اگر جمہوریت ہوتی تو اب تک نواز شریف کی جگہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہو چکا ہوتا ابھی انشاءاللہ سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ آنا ہے اس کے ہیرنگ ہونی ہے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر منوان عمل ہو اس میں ایکسٹینشن نہ ہو تفتیش قانون کے مطابق ہو صاف اور شفاف ہو اور لوگوں کے سامنے ہو بہت چکے جلد امیر کے لیے حسن اور حسین نواز کو پاکستانی نوجوانوں کی رہنمائی کرنی چاہیے اٹھارہ سال میں شناختیکار نہیں بنتا حسین نواز عرب پتی بن گئے آج حدف تنقید بنائے گیا وزرعاصم کی بیٹوں حسین اور حسین نواز کو فواد چوتری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے موسیقی